ہلو اسلام علیکم میں ہوں صدف اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی فٹ آج ہم بنائیں گے دال گوش یہ بہت زیادہ ڈیلیسیس دال گوش ہے اور اسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت جلدی بن جاتا ہے دال گوش تو سب اپنے طریقے سے بناتے ہیں سب کا اپنا طریقہ ہے بنانے کا لیکن آپ اگر اس طریقے سے اگر آپ دال گوش بنائیں گے تو آپ کا ٹائم اور ٹائم بھی بچے گا اور کھانا بھی بہت زیادہ ڈیلیسیس بنے گا تو آپ ایک بار اسے ضرور دیکھیں اور دال گوش زیرا رائز کے ساتھ یا سادہ چاول کے ساتھ کھانے میں بہت زیادہ ڈیشٹی لگتا ہے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں سادہ چاول کے ساتھ ہم اسے کھائیں گے یہ بہت زیادہ ڈیشٹی لگتا ہے اس لیے ہم سے ایک دم رہا نہیں جا رہا بھی نہ کھائے تو ہم آپ کے سامنے کھا کے دکھائیں گے کہ دال گوش کیسا بنا ہے بہت زیادہ ڈیشٹی بنا ہے قسم سے آپ ایک بار اس طریقے سے بنا کے اور ٹرائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دال گوش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم مٹن اچھے سے دھولیں گے اور یہ تھوڑا سا چربی لگا ہوا ہم مٹن بنائیں گے کیونکہ دال گوش ہمیں بنانا ہے تو چربی دار گوش چاہیے تو سب سے پہلے اب ہم یہ تور دال ہے آپ اسے پچاس گرام بول سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم دھولیں گے اور اسے ہم ککر میں اسے ہم گلا دیں گے تو پکائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلاس سے ہم maximum ڈیڑھ گلاس پانی ہم یہاں یوز کیے ہیں اور اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ہلدی پاوڈر تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں زیادہ کچھ نہیں ڈالنا ہے بس دو ہی چیز اس میں ڈال کے اور پھر اسے ہم تین سٹی لگا دیں گے اور اب ہم یہ ادرک لیسون ہے ہم لیسون کو چھلکا نکال کے نہیں پیسیں گے اسی کے ساتھ اور ادرک کو چھلکا نکال کے اور ہم اس کا پیشٹ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادرک لیسون اور ہری میرچ کا پیشٹ ہے اور اب ہم دال ہمارا اچھے سے بن گیا ہے اور سیم برتن میں ہم کوکر میں ہم گوست کو گلائیں گے تو سب سے پہلے ہم کوکر ہمارا گرم ہو گیا ہے تیل ڈالیں گے لگوست تین ٹیبل اسپون تیل گرم ہو گیا ہے اور بڑی لائچی کالی بڑی لائچی اور ہری لائچی دون کیا ہے اور اسے بھی ہم تین سے چار منٹ تک ہم اسے اچھے سے فرائی کریں گے ایک دم اچھے سے بھون دیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور بیچ بیچ میں ہم اسے چلاتے رہیں تاکہ یہ مٹر پکڑے نہیں نیچے اور اب ہم اس میں مٹر ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے یہ یہ تھوڑا سا گرم مصال لائل میرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر کالی میرچ پاوڈر اور سوادہ نسار نمک ہم اس میں یہاں پہ یوز کریں یہ زیادہ نمک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی لائل میرچ پاوڈر زیرہ پاوڈر سوری دھنیا پاوڈر نہیں زیرہ پاوڈر ہے کالی میرچ پاوڈر گرم مسال پاوڈر اور اچھے سے ہم اسے بھونیں گے اسے بھی ہم تین سے چار منٹ تک ہم اسے بھی بھونیں گے مسالے کے ساتھ میں مٹن کو اور یہ ہے دھنیا پاوڈر جو ہم بھول گئے تھے آپ کو دکھانا دھنیا پاوڈر بھی ہم ڈالیں گے اور پھر ہم اچھے سے اسے تین سے چار منٹ تک ہم پھر فرائی کریں گے ایک دم اچھے سے اتنا اچھا سے فرائی ہم اسے کریں گے تاکہ ایک دم اچھے سے تیل چھوڑ دے اور اب ہم اس میں نمک یہاں پہ یوز کریں گے تھوڑا سا یہ سوادہ نسار نمک نہیں ہے تھوڑا سا ہم یہاں پہ یوز کریں گے کیونکہ ہم ڈال میں بھی نمک یوز کیے تھے اس لئے دھیان سے آپ نمک یوز کریں مٹر ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے ہم یہاں پہ تھوڑا سا پانی ہم یہاں پہ ڈالیں گے اور پھر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اُبال آنے تک اچھے سے ہم اس میں اب ہم تھوڑا سا ہلکا ڈھکن کو تھوڑا سا چھوڑ کے ڈھک تھوڑا سا ہم اسے پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن اچھے سے ایک دم بھون گیا ہے بہت ہی بڑی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہم اسے اچھے سے ملا کے تھوڑا اور ایک سے دو منٹ تک ہم اسے اور پکائیں گے اور اب ہم مٹن کو چلائیں گے اور پانی یہاں پہ ہم ایک گلاس use کریں گے اور پھر ہم اسے میکس کر لیں گے اچھے سے میکس کرنے کے بعد اب ہم ڈھککن کو لگائیں گے ڈھککن لگانے کے بعد سات سے آٹ سٹی ہم اسے لگائیں گے میکس میکس مم دس مینٹ ہم اسے پکائیں گے دس مینٹ ہو چکا ہے اور کوکر کو ڈھککن کو ہٹائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا کیمرے کے وجہ سے لائٹ کے وجہ سے تھوڑا اس میں کالا دیکھ رہا ہے نہیں تو بہت ہی بڑی دال گوست بنے گا گوست بہت بڑیاں بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا اس کا لائٹ کا پروبلم ہے اس لئے دیکھ رہا ہے اور پھر ہم اسے گیس آن کر کے پھر ہم اسے پکائیں گے اچھے سے ایک دم مٹن کو بھون کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈال ہے جو کی ہم پہلے اسے ہم بنا لئے تھے آپ کو دیکھ آئے نہیں تھے اب ہم ڈال کو مٹن میں ڈال دیں اور اچھے سے مکس کر دیں گے آپ کم یا زیادہ گھوڑہ رکھ سکتے ہیں اگر گھوڑہ پسند ہے تو آپ اس طریقے سے رکھ اگر آپ پتلا پسند ہے تو تھوڑا پانی اور یہاں پہ use کر اور اب ہم اسے ڈھک کے دو سے تین منٹ تک پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال گھوڑھ اگدم بہت ہی زیادہ بڑیا فریز دھنیا ڈالیں گے اس سے بہت زیادہ اچھا ڈال گھوڑھ میں خوزبو آ جاتا ہے اور اب ہم اس کو تڑکا لگائیں گے ڈال گھوڑھ بن گیا ہے اس کو تڑکا پین میں ہم تیل کو گرم کریں گے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ تھوڑا سا زیرہ اور رائی ہے رائی سیٹ یا آپ جو بھی بول سکتے ہیں سرسو اور یہ زیرہ کو ڈھککن کو ہم اچھے سے کیار ہو لی ہم اسے بند کر کے تڑکا لگائیں گے اب ہم ایک سرving بول میں اسے نکال لیں گے دال گوست کو بہت ہی زیادہ دلیسیس دال گوست بن کے ایک دم ریڈی ہو چکا ہے دال گوست اور چاول دونوں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو دال گوست کو آپ کے سامنے ہم کھا کے دکھائیں گے سادہ چاول کے ساتھ آپ یہاں مطر پلا اور جیرہ رائیس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہم یہاں پہ سادہ چاول سے کھائیں گے اور ہم اس پہ اوپر سے نیمبو بھی نہیں چھوڑ دیں گے اس سے تیشٹی بنا ہے دال گوست کا میں جتنا بھی تاریف کروں کم ہے کیونکہ مجھے بولنے سے پہلے آپ کو آپ ایک بار اسے ضرور بنائیں اور پھر مجھے بولو گے کہ سچ میں یہ بہت زیادہ تیشٹی لگتا ہے اور ایک ہاف نیمبو ہے یہ تھوڑا اور ہم اس پہ نہیں چھوڑیں گے اور اب ایک دم رہا نہیں جا رہا بینا کھائے کیونکہ اتنا زیادہ تیشٹی اگر کوئی چیز بنے تو آدمی کیسے رہ سکتا ہے آپ سبھی کو تو پتہ ہی ہے تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں اور میرا ویڈیو پسند آیا تو سبسکرائب لائک اور چادہ سے زیادہ سیر ضرور کریں